الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حجام جسے ہم نائی کہتے ہیں شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیا حجام کا پیشہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے دین اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر اسے دیکھا جائے تو حجامت یعنی بال کاٹنے والے کی عجرت کے حلال یا حرام ہونے میں کچھ تفصیل ہمیں ملتی ہے نہ یہ مطلقاً ناجائز ہے اور نہ یہ مطلقاً جائز ہے کیونکہ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر وہ حجامت کرنے والا کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ پیسے حاصل کرتا ہے تو وہ پیسے حرام شمار ہوں گے یعنی مثال کے طور پر داری موڑنا یا بھویں بنانا ان کاموں کی عجرت حرام ہے اس لیے کہ داری یہ واجب ہے شریعت اور دین اسلام میں داری کی بڑی تاقید کی گئی ہے لہٰذا اگر کوئی حجامت کرنے والا داری موڑتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ عجرت اور پیسے حاصل کرتا ہے تو اس کی یہ کمائی حرام شمار ہوگی اس کے علاوہ بعض کام ایسے بھی ہیں جو جائز ہیں جیسے سر کے بال کٹنا یا ایک مشت سے زائد داری کو شریع طریقے پر درست کرنا اس لیے کہ داری کی جو حد ہے یہ ایک مٹھی ہے اگر اس سے زیادہ کسی کی داری ہے تو حجامت کرنے والے کو اختیار ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک مٹ سے زائد داری کو کٹ سکتا ہے ان کاموں کی عجرت حلال ہے اس لیے کہ یہ کام بھی شریعت میں جائز ہے البتہ جیسے خلاف شرع بال مثلا سر کے کچھ حصے کے بال چھوٹے اور کچھ کے بڑے رکھنا ممنوع ہے اسی طرح خلاف شرع بال کٹنے کی عجرت بھی حلال اور طیب نہیں ہے تو جو میرے بھائی حجامت کرتے ہیں یا ان کی نائی کی دکان ہے تو انہیں ان باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ تجارت رزق حلال کا معنی عبادت ہے لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب رزق حلال جو عبادت ہے اس رزق کو دین اسلام کی روشنی میں دین اسلام کے مطابق اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم حاصل کریں اللہ رب العزت ہمیں دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے